بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی مونیٹر کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہوں گی اس میں کس قسم کی ٹیکنالوجی کو یوز گیا تو ویڈ رسپیکٹ ٹو ٹیکنالوجی ہم مونیٹر کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے ایک سیارٹی مونیٹر ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے فلیٹ پینل مونیٹر فلیٹ پینل مونیٹر میں ال سی ڈی مونیٹر ہیں ای ال ڈی مونیٹر ہیں گیس پلازما مونیٹر ال ای ڈی مونیٹر یہ جو ال سی ڈی ای ال ڈی گیس پلازما یا ال ای ڈی ہیں بیسیکلی یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو فلیٹ پینل مونیٹر میں یوز ہوتی ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سی آر ٹی مونیٹر سی آر ٹی مونیٹر اس طرح کی ڈسپلی سکرین کے قسم ہے جو پاسٹ میں ماضی میں یوز ہوتی تھی آج کل یہ تقریباً ناپید ہو چکے ہیں یا بہت ہی کم استعمال کیے جاتے ہیں سی آر ٹی مونیٹر لکس لائک ای ٹیلی ویژن سی آر ٹی مونیٹر ٹیلی ویژن کی طرح نظر آتے ہیں جیسے آپ کو یہ تصویر میں دکھایا گیا ہے سی آر ٹی مونیٹر ڈسپلی ٹیکسٹ گرافکس اینڈ ویڈیو سی آر ٹی مونیٹر ظاہر کرتے ہیں دکھاتے ہیں ٹیکسٹ کو تحریر کو یعنی الفاظ وغیرہ نمبر وغیرہ سیمبل وغیرہ کو گرافکس تصویریں چارٹ یا گرافز وغیرہ کو کہتے ہیں اور ویڈیوز کو ڈسپلی کرتے ہیں سی آر ٹی مونیٹر امیٹس ہارم فل ریڈییشن سی آر ٹی مونیٹر جو ہے وہ بڑی ہارم فل قسم کی شوائیں یا ریڈییشن وغیرہ خارج کرتا ہے تو اگر اس کو مسلسل استعمال کیا جائے ہیں ڈیلی بیسز پر تو آپ کی جو آنکھیں ہیں اس کی جو بینائی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے سی آر ٹی مونیٹر کنزیوم مور الیکٹریکل انرجی یا مور الیکٹرسٹی یعنی یہ ایسے مونیٹر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں اور ان کی جو یہ جو سکرین ہوتی ہے سی آر ٹی مونیٹر کی یہ جو سکرین ہے یہ شیشے کی بنی ہوتی ہے اور یہ شیشہ تھوڑا سا کروڈ ہوتا ہے یعنی اس کی جو سکرین ہے وہ بلکل فلیٹ نہیں ہوتی کروڈ ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کے سائیڈ پر 180 کے انگل پر بیٹھا کوئی شخص اگر اس کی سکرین پر کوئی چیز دیکھنا چاہے تو وہ وہاں سے نہیں دیکھتا وہ سامنے سے بیٹھ کر صحیح نظر آتی ہے اور اگر یہ بلکل اس کی سکرین بلکل فلیٹ ہو بلکل سیدھی ہو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سکرین کی بلکل سائٹ لیفٹ یا رائٹ سائٹ پر 180 کے انگل پر بیٹھ کر بھی اس کی سکرین پر آپ لکھی ہوئی چیزوں کو یا امیجز یا ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سی آر ٹی مونیٹر لیکس ایکسپنسیو ہوتی ہیں یا ان کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی یہ ہیوی ویٹ ہوتے ہیں اور زیادہ جگہ مطلب ہے ان کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ ڈسک کے اوپر ٹیبل کے اوپر زیادہ جو ہے وہ جگہ گھیرتے ہیں سی آر ٹی مونیٹر کیا کرتے ہیں سی آر ٹی مونیٹر سی آر ٹی کا مطلب ہوتا ہے کیتھوڈ ریز ٹیوب کیتھوڈ ریز ٹیوب شیشے کی ایک ٹیوب ہوتی ہے یاد رکھے گا جس کے اندر ویکیوم ہوتا ہے خلا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک یا ٹین گنز ہوتی ہیں یہ گنز کیا ہوتی ہیں بیسیکلی یہ سراخ ہوتی ہیں جس میں سے ریڈییشن یا الیکپرونز نکلتے ہیں یہ گنز کا مطلب یہاں پر ہم سراخوں کو کہہ رہے ہیں جیسے ایک پرفیوم کی ایک بوٹل ہوتی ہے تو جب آپ پرفیوم لگاتے ہیں تو ایک چھوٹے سے سراخ کے پرفیوم کا شاور نکلتا ہے پرفیوم نکلتی ہے تو اس طرح کا ایک چھوٹا سراخ ہوتا ہے جنہیں گنز کہتے ہیں اور یہ جو سی آٹی مونیٹر ہوتی ہیں ان کی انر سائیڈ ایک وہ سائیڈ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہے اور یہ کہ انر سائیڈ اس پہ فارسورس کا مٹیریل پالش کر دیا جاتا ہے یہ گنز کیا کرتی ہیں بیم آف الیکٹرانز کو الیکٹران کی ایک بوچھاڑ کو فائر کرتی ہیں یعنی ان گنز سے ان سراخوں سے الیکٹرانز نکلتے ہیں اور وہ ٹکراتے ہیں سکرین کی انر سائیڈ سے اور سکرین کی جو فرنٹ والی سائیڈ ہے جو یوزر کی جانب ہوتی ہے وہاں پر ایک امیج کو ڈسپلی کرتی ہیں سی آٹی کلر مونیٹرز میں ان کے اندر تھری گنز ہوتی ہیں ایک گنز ہے یعنی تین قسم کے سراخ ہوتے ہیں ایک سراخ سے ریڈ کلر کی لائٹ ایک سراخ سے گرین کلر کی ریز اور ایک سراخ سے بلو ریڈ گرین بلو تو انہی تین رنگوں سے یہ تین بیسک کلر ہیں ریڈ گرین بلو جنہیں آر جی بھی بولتے ہیں انہی تین بیسک کلرز کو ملا کر باقی کے تمام کلرز جو ہیں وہ بنائی جاتے ہیں یہ تین بیسک کلرز ہیں اب ہم دوسری قسم کے مونیٹر کو پڑھتے ہیں فلیٹ پینل مونیٹر فلیٹ پینل مونیٹر کیا ہوتا ہے فلیٹ پینل مونیٹرز جو ہیں وہ سلم اور لائٹ ویٹ کم وزن کے سلم بڑے پتلے ہوتے ہیں اور کم وزن کے ہوتے ہیں یہ کم انرجی جو ہیں الیکٹریکل پاور کو کم بجلی جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں ان میں سے ہارم فل ریڈییشنز نہیں نکلتی سکرین ان فلیٹ پینل مونیٹر کنسسٹ اف ٹو پلیٹز یہ جو فلیٹ پینل مونیٹر ہوتے ہیں ان کی سنگل سکرین نہیں ہوتی بلکہ آگے پیچھے سکرین کی دو تہیں دو لیئرز ہوتی ہیں اور ان لیئرز کے درمیان ایک خاص قسم کا سبسٹانس یا میٹیریل ہوتا ہے وہ سبسٹانس جو ہے کوئی لیکویڈ ہو سکتا ہے کوئی سالیڈ بھی ہو سکتا ہے کوئی گیس ہو سکتی ہے تو اس کی سکرین جو ہے وہ ٹو لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے اس کی جو سکرین ہے فلیٹ پینل مونیٹر اور ان دو لیئرز کے درمیان اس کی دو تہیں کے درمیان جو تہیں ہوتی ہیں ان کے درمیان کوئی سبسٹانس کو ہی آپ کے پاس کوئی چیز جو ہے اس میں فیل کی جاتی ہے فلیٹ پینل مونیٹر یوز ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی فلیٹ پینل مونیٹر ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنالوجیز کو یوز کر سکتے ہیں جیسے LCD, ELDN, گلیس پلازما وغیرہ تو بیسیکلی LCD ٹیکنالوجی, ELD ٹیکنالوجی یا گیس پلازما ٹیکنالوجی یا ایک اور ٹیکنالوجی بھی ہے LED دیلائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ آگے ہم ڈسکس کریں گے تو یہ جو فلیٹ پینل مونیٹر ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجیز زیادہ تر ان کی سکرین پر جو ہے وہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے اور سکرین کے درمیان جو سبسٹانس ہے اس کے حوالے سے ہیں لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی LCD کچھ موزم مونیٹر یوزز دا لیکوڈ کرسٹل بٹوین دا پلیٹس آف سکرین جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو سکرین ہوتی ہے مونیٹر کی LCD مونیٹر کی اس کی ٹو لیئرز ہوتی ہیں اور ان دو لیئرز کے درمیان خاص قسم کا لیکوڈ جو ہے وہ بھر دیا جاتا ہے اس کو فل کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان جو گیپ ہے دا مالیکولز آف لیکوڈ آر چارجڈ بائی الیکٹرک کرنڈ جو لیکوڈ کے مالیکولز ہیں وہ چارج کیا جاتے ہیں الیکٹرک کرنڈ کی مدد سے اور وہ مالیکولز گلو کرتے ہیں تو کریئٹ دا ایمیج ایمیج کو بنانے کے لیے کہاں پر سکرین پر تو کچھ مالیکولز جو ہیں وہ چارج ہوتے ہیں یہ مالیکولز اس طریقہ سے لائن اپ ہوتے ہیں آگے پیچھے کہ کچھ مالیکولز الیکٹرک کرنڈ کی مدد سے چارج کر کے گلو کرتے ہیں اور کچھ مالیکولز گلو نہیں کرتے اس طریقے سے ان کے الائنمنٹ ہوتی ہے تو اس طریقے سے کیا بنتے ہیں بنتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ خاص قسم کے پکسل بن جاتے ہیں اور جن کی مدد سے سکرین پر امیج جو ہے وہ بنتا ہے پروڈیوس ہوتا ہے دوسری ٹکنالوجی ہے الیکٹرو لومینیسنڈ ڈسپلی ای ایل ڈی یہ ٹکنالوجی کیا ہے کچھ مونیٹر سارے نے کچھ مونیٹر ایک خاص قسم کا سبسٹانس یا چیز استعمال کرتے ہیں بیٹوین دا پلیٹس آف سکرین سکرین کی دو لیئرز کے درمیان یا پلیٹس کے درمیان یہ مالکیول جو اس سبسٹانس کے مالکیول ہیں وہ بھی الیکٹرک کرنٹ کی مدد سے چارج ہوتے ہیں اور گلو کرتے ہیں اور سکرین پر امیج کو کریئٹ کرتے ہیں گیس پلازما ڈسپلی دس ٹائپ آف مونیٹر یوزز دا گیس بیٹوین دا پلیٹس آف سکرین جو سکرین ہے اس کی جو دو پلیٹس ہیں یعنی دو لیئرز جو ہیں ان کے درمیان گیس کو جو ہے وہ فل کر دیا جاتا ہے خاص طور پر اب وہ گیس کے جو مالکیول ہیں گیس امیٹس لائٹ گیس جو ہے وہ خارج کرتی ہے روشنی کو ان دا پریزنس آف الیکٹرک کرنٹ الیکٹرک کرنٹ کی موجودگی میں یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے یہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتی زیادہ تر ال سی ڈی ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے وہ چیپ بھی پڑتی ہے یہ گیس پلازما کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ بڑی کوسٹلی ہوتی ہے اس لئے یہ کامنلی یوز نہیں کی جاتی ہے ایک اور چیز ہے لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ LED یہ سب سے اچھی قسم کے مونیٹر ہیں تو سم مونیٹر یوز دا ڈائیوڈ فار بیک لائٹنگ بیک لائٹنگ کا مطلب کیا ہے کہ جو سکرین کے پیچھے امیج نے کریئٹ ہونا ہوتا ہے جو پکسلز نے کریئٹ کا ہونا ہوتا ہے ان کو جو لائٹ چاہیے ہوتی ہے وہ LED پروائیڈ کرتے ہیں لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ ہے خاص قسم کا سرکٹ ہوتے ہیں یہ یا یوں کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی لائٹس ہوتی ہیں لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ یہ جو یہ ٹیکنالوجی ہے یہ سب سے بیسٹ ٹیکنالوجی ہے اور اس کی وجہ سے جو امیج کی کوالٹی ہے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے اور اس ٹیکنالوجی کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے جو انرجی ہے الیکٹیکل پار ہے وہ بہت کم کم زیوم ہوتی ہے تو اس لیے یہ سب سے زیادہ آج کل استعمال کی جاری ہے ایک تو اس کی کوالٹی اس کی شارپ امیج کی جو شارپنیس ہے امیج کی جو ریزولوشن ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے امیج بڑا ہوتی ہے اور انرجی کے حوالے سے یہ بہت کم بجلی کو کنزیوم کرتا ہے اب آجاتا ہے ڈیفرنس سی آر ٹی مونیٹر اور ال سی مونیٹر میں ڈیفرنس کیا ہے سی آر ٹی مونیٹر جو ہے یہ انرجی ایفیشنٹ نہیں ہوتے ال سی ڈی مونیٹر انرجی ایفیشنٹ ہوتے ہیں انرجی ایفیشنٹ کا مطلب کیا ہے کہ سی آر ٹی مونیٹر زیادہ بجلی کنزیوم کرتے ہیں اور ال سی ڈی مونیٹر کم بجلی کو کنزیوم کرتے ہیں سی آٹی مونیٹر لس ایکسپنسیو کم مہنگے ہوتے ہیں ایل سی ڈی مونیٹر زیادہ مور ایکسپنسیو زیادہ مہنگے ہوتے ہیں سی آٹی مونیٹر جو ہیں وہ زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں ایل سی ڈی مونیٹر کام انرجی کنزیوم کرتے ہیں سی آٹی مونیٹر جو ہے کٹھوڈ ریز ٹیوب ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں LCD مونیٹر LCD لیکویڈ کرسٹل ڈسپلی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں CRT مونیٹر ہارفول ریڈیئیشن کو ایمٹ کرتے ہیں جس سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن اتنی جلدی نہیں ہوتی یہ تو مسلسل لگتار اگر اس پہ کام کرتے رہے تب جاکہ اس پہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے جبکہ LCD مونیٹر ہارفول ریڈیئیشن ایمٹ یا خارج نہیں کرتے CRT مونیٹر سائز میں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور ڈسک کے اوپر میز کے اوپر زیادہ جگہ گھیرتے ہیں LCD مونیٹر تھوڑے سلیم اینڈ سمارٹ اور لائٹ ویٹ سے ہوتے ہیں اور یہ کم جگہ ڈسک کے اوپر یہ ذرا کم جگہ گھیرتے ہیں CRT مونیٹر عام طور پرسنل کمپیوٹر دسٹاپ کمپیوٹر کے ساتھ یوز ہوتے ہیں LCD مونیٹر جو ہے وہ لیپ ٹاپ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور پرسنل کمپیوٹرز میں بھی استعمال ہوتے ہیں ڈسٹاپ کمپیوٹرز میں بھی استعمال ہوتے ہیں امید ہے آپ کو میرا لیکچر سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ